اوشو بولتے ہیں کہ خوشیوں کے لیے بدھی متہ ضروری ہے زیادہ تر لوگ میڈیٹیشن کی طرف آکر سے تب ہوتے ہیں جب ان کی آنترک دنیا میں اُلٹ فیر یا اُتھل پُتھل چل رہی ہوتی ہے جب ان کو شانتی کی عطی آوشکتہ ہوتی ہے شانتی کی آوشکتہ کیوں پڑھتی ہے کیونکہ ہم اپنے جیون کو پوری طرح نیانترت کرنا چاہتے ہیں اور اس پرکریہ میں ہم اپنے جیون کو چنتہ اور تناو کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں اور پھر ایک سمائے آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہمارے نیانترن کے باہر ہو چکی ہے مزیدار بات یہ ہے کہ پورے سمائے ہم اپنے نیانترن والے جیون میں خوشیہ پانا چاہتے ہیں اور ایسے سمائے جب سب کچھ انیانترت ہونے لگتا ہے تو نا صرف خوشیہ پر ہماری شانتی بھی گائب ہو چکی ہوتی ہے اور تب ہماری اچھا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں شانتی ملے اس وشائے پر اوشو کے وچار بہت ہی دلچسپ اور واسطوک ہے ان کے انسار دکھ ہمیں بہت چیزیں دیتا ہے جبکہ خوشی ہم سے بہت چیزیں دور لے جاتی ہے دکھ ہمارے اہنکار کو بڑھاوا دیتا ہے جبکہ خوش رہنے سے ہم یہاں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے کارن یہاں ہے کہ خوشی ہمارے اہنکار، گھمنڈ، ابھیمان ان سب کو سماعت کر دیتا ہے جبکہ دکھ ہمیں وشیش بناتا ہے ایک طرح سے ہمیں پہچان اور مانیتہ دیتا ہے اب اگر آپ آسپاس سرشتی میں دیکھو تو سب جیو جنتو خوش ہیں جس طرح کی پیچیدگی اور جٹلتا سے منوشیوں میں پیڑا اور دکھ ہوتا ہے اس طرح کی پیچیدگی اور جٹلتا آپ کو جیو جنتووں کے دماغ میں نہیں ملے گی وہ اپنے میں خوش رہتے ہیں اپنے جھنڈ میں خوش رہتے ہیں یہاں تک کہ سرشتی میں جو پیڑ پودھے ہیں وہ بھی مجھے میں رہتے ہیں ان میں فول ہوتا ہے، فل ہوتا ہے وہ تھمتے نہیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت بار جب گھر میں بڑے لوگ ٹینشن میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں یا اسکول میں ٹیچر کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو جو چھوٹے بچے آس پاس کھڑے رہتے ہیں ان کو ہسی آتی رہتی ہے وہ بچے اس سرشتی کو درشا آتے ہیں جو خوش اور سکھی ہے پھر آپ جب بیمار ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کو سانتونا دیں گے آپ سے اچھی باتیں کریں گے آپ کو پروچساہیت کریں گے پر جیسے ہی آپ خوش ہوں گے لوگ آپ سے جلن کرنے لگیں گے آپ سے دور ہونے لگیں گے اس کا اگر ایک سادھارن تھا ادھارن دوں تو سمجھو آپ کے ساتھ کوئی پڑھتا تھا یا کھیلتا تھا اور ضروری نہیں کہ بہت مطر ہی ہو پر سامانے باتچیت ہوتی تھی اب ایک دن اس کا چین کسی بڑے پد کے لیے ہو جاتا ہے ایک طرح سے خوشی اس کے جیون میں آ جاتی ہے تو ایسی ستھیتی میں آپ کا اس کے پرتی کیسا رویہ ہوگا کیا آپ اس کے ساتھ اسی سامانے طریقے سے باتچیت کرتے ہیں آپ میں سویم ہی ایک جھجک آ جائے گی اور اگر آپ میں یہاں جھجک ہے تو یہاں سمجھو کہ آپ خوش انسان نہیں ہو کوشو بولتے ہیں کہ لوگوں کو ایک خوش انسان پسند نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک خوش انسان سامنے والے کے اہنکار کو توڑتا ہے سامنے والے کو لگتا ہے کہ ایسا کیسے کہ یہاں تو ہم گشت میں ہیں بپتی میں ہیں اور تم خوشو مجھے میں ہو دکھی ویکتی کے ساتھ سب سہانو بھوتی کرتے ہیں یہاں تک کی آدھر ستکار بھی کرتے ہیں لوگ دکھی ویکتی کے ساتھ مترتہ پون اور سہانو بھوتی پون بہوار کرتے ہیں اوشو کہتے ہیں کہ دکھی ویکتی کے جیادہ متر ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ وہ یہ بولتے ہیں کہ دکھی ہونا آسان ہے پر خوش رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نیا ویچار اپنا نہ پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دوسروں کی خوشی سے اتنا کور جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ہی نہیں لیتے ایک پرسند ویکتی کے پاس وہ سو بھاگی رہتا ہے جو دوسروں کے جلن کا قارن بن جاتی ہے اور یہاں پر امیر گریب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں ایک مانسکتہ کا مددہ ہے بہت سے امیر لوگوں میں اور بڑے پدمے آسین لوگوں میں دوسروں کی خوشی سے کورنے کی بھاونہ کوٹ کوٹ کر بھری رہتی ہے اوشو کہتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے نہ صرف یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم خوش کیسے رہے جو واسطہ میں سرشتی کا نیم ہے بلکہ ان ویکتیوں کے پرتی بھی سکاراتمک رویہ رکھنا پڑے گا جو خوش ہیں آپ دوسروں کے دکھی ہونے کی کامنا کر کے سوائم خوش نہیں رہ سکتے ہیں کوشو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پوری نئی طرح کی خوشیوں کی بھاشا سیکھنی پڑے گی اور اس میں بدھی متتہ لگے گی یہاں یہاں صاف کرنا آوشک ہے کہ بدھی متتہ کا بودھکتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بدھی متتہ سرشتی کا گوڑ ہے جبکہ بودھکتہ دماغ کی رچنا ہے خوش رہنے کے لیے بدھی متتہ کی جرورت پڑتی ہے بیقتی میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے کریٹیویٹی ہونا چاہیے کچھ کر گزرنے کا جنون ہونا چاہیے جیون میں آپ کچھ رچناعتمک کریں گے اپنے جیون کو رچناعتمک بنائیں گے تب ہی آپ خوش رہ سکیں گے یہاں پر آپ بول سکتے ہیں کہ کیا آوشو کا یہاں مت اس وچار سے میل کھاتا ہے جہاں ہم بولتے ہیں کہ خوشی ہمارے اندر ہے جیسا کی سسٹر شیوانی بولتی ہے یا ہم لوگ بولتے ہیں کہ خوشی ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے بے شک اوشو یہی کہہ رہے ہیں اور اوشو ایک قدم آگے بڑھ کے ہمارے اس بیہوار پر بھی ٹپڑی کر رہے ہیں جہاں ہم دوسروں کی خوشی سے اپنے اندر جلن کا انبھاو کرتے ہیں اور ان سب ہین بھاوناوں کا انت کبھی ہو سکتا ہے جب ہم میڈیٹیشن کریں ہین بھاوناوں کے پار ہم خوشی پا سکتے ہیں اور سویم کے اہنکار کا دمان کر سکتے ہیں اپنے ویچار کمنٹس میں ضرور لکھئے اس پرستوطی کو دیکھنے کے لیے دھنے بات